بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہمارے ایک ساتھی ہیں جن کا نام احمد رضا ہے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر لڑکا سننی ہو اور لڑکی وہابی ہو یا لڑکی سننی ہو اور لڑکا وہابی ہو تو کیا ان کا نکاح آپس میں درست ہے یا نہیں اور نکاح ایسے لوگوں کا آپس میں کرنا جائز ہے یا نا جائز انشاءاللہ اس مسئلے کی ہم مکمل طور پر وضاحت کریں گے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ مکمل طور پر دیکھیں تاکہ اس کے حوالے سے صحیح نولیج صحیح معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں اس کے حوالے سے آپ سماعت کر لیجئے کہ وہ وہابیہ دیابنہ اہل حدیث غیر مقلد جو اشرف علی تھانوی قاسم نانوتوی خلیل احمد امبیٹوی رشید احمد گنگوہی اسماعیل دیلوی ان کے عبارات کفریہ پر جو لوگ ان کے عبارات کفریہ پر متعلق ہیں یعنی جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں کس طرح توہین آمیس کلمات لکھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح اپنی کتابوں میں الٹی سیدھی باتیں لکھی اور انگوشت نمائی کرنے کی کوشش کی تو جو اہلِ عدیث وعابی دیوبندی غیر مقلد ان کو اپنا پیشبہ جانتے ہیں ان کو حق مانتے ہیں کہ انہوں نے صحیح لکھا ہے تو بلا شبہ وہ اشرف علی تھانوی رشید گنگوہی اسماعیل تیلوی خاسب نانوتوی خلیلِ مدمبیٹوی ان لوگوں کی طرح وہ بھی جو ان کو مانے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کیونکہ وہ لوگ تو دائرہ اسلام سے با اتفاق امت خارج مانے گئے ہیں انہیں کفر کا ان پر فتوہ لگا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کو مرتد کا فتوہ دیا گیا ہے تو جو ان کو اپنا امام اور پیشبہ مانے تو وہ خود بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ ہمارے فقائے کرام نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے من شکہ فی کفری ہی وعذاب ہی فقد کفر کی جو کافر ہو اس کے کفر میں اور اس کے عذاب میں اگر کوئی شک کرے تو وہ خود کافر ہو جائے گا اگر شک کرے بندہ تو خود کافر ہو جائے گا اور اگر اسے اپنا امام اور پیشبہ مانے تو پھر اس پر کفر کا فتوہ کیوں نہیں لگے گا تو جو انہیں اپنا پیشبہ اور امام مانتا ہے تو بلا شبہ وہ کافر ہے تو اگر لڑکا ایسا ہے کہ جو وہابی ہے دیووندی اہل حدیث ہے اور ان کو اپنا پیشبہ مانتا ہے ان کے کفریہ قائد کو مانتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے ایسے وہابی لڑکے کا کسی سننے صحیح والاقیدہ لڑکی سے نکاح درست نہیں ہوگا اسی طرح اگر کوئی لڑکی ایسی ہے کہ جو ان کو اپنا پیشبہ مانتی ہے ان کے عقائد کفریہ کو جانتی ہے پھر بھی انہیں اپنا پیشبہ مانتی ہے تو ایسے وہابی لڑکی کا کسی سننی صحیح والاقیدہ لڑکے سے نکاح درست نہیں ہے اس کے نظر اس کے مثال اگر آپ کو دیکھنی ہے تو فتاوہ عالمگیدی کتاب النکاح اٹھا کر آپ پڑھ لیجئے اس کے راوہ بہار شریعت میں فتاوہ فقیہ ملت میں فتاوہ بحر العلوم میں بڑے بڑے علمائی کرام نے فتاوہ رزبیہ کی الگ الگ عبارتوں میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ موجود ہے کیونکہ جو ان کو اپنا پیشبہ مانتا ہے تو وہ خود مرتد ہیں اور یہ بھی مرتد ہو جائیں گے اور مرتد کے بارے میں یہ حکم ہے کہ مرتد کا نکاح چے جائے کی کسی سننی سے نہ کسی مرتد کا نکاح نہ کسی کتابی سے ہو سکتا ہے نہ کافرہ اصلیہ سے ہو سکتا ہے مرتد کی سزا صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی گردن مار دی جائے اسے قتل کر دیا جائے اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا تو جو ان کو اپنا پیشبہ اور امام مانے تو بلا شبہ وہ کافر و مرتد ہے اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اگر کوئی کنفیوزن سوال ہو تو آپ محضب انداز میں کمنٹ باکس میں جا کر ضرور سوال کریں ہم آپ کے سوالوں کا احترام کرتے ہوئے اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ